اسلام علیکم میری اس ویڈیو میں آپ جوانسہ بوٹی کے مطلق جانیں گے کہ جوانسہ بوٹی کے کیا افعال ہوتے ہیں یہ کس مقصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے جوانسہ جو ہوتی ہے بوٹی یہ بلڈ پیوریفیکیشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ بلڈ پیوری فائر ہے اور بہترین پیوریفیکیشن کرواتی ہے اس کو غلابی رنگ کے پھول لگتے ہیں اس کا خیساندہ یا جشاندہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر کی سوزش کے نتیجے میں پیلا یرکان ہوئے پیٹیڈس بی سی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جگر کے کینسر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مزید ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو کے لئے سروعی آربل چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے شکریہ جوانسہ عربی میں اس کو حاج کہتے ہیں فارسی میں خار شطر کہتے ہیں بنگالی میں یواسہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کیمل تھورن کہتے ہیں ہرمل کے پودے کی طرح جھاڑ دار فٹ ڈیڑھ فٹ تک بلند پودا ہے اس کو بہت سے کانٹے لگے ہوتے ہیں اس کے پتے مہدی کے پتوں کے مشابہ لیکن زردی مائل سبز ہوتے ہیں موسم برسات میں یہ سوک جاتا ہے مدانی علاقوں میں عام خردرو اکتا ہے خود ہی اکتا ہے پنجاب کے مدانی علاقوں میں عام پایا جاتا ہے رنگ زردی مائل سبز لیکن خوشک ہونے پر ہلکا بھرا ذائقہ اس کا کسیلہ ہوتا ہے مزاج اس کا سرد خوشک ہوتا ہے درجہ دو میں ہوتا ہے مقدار خوراک ایک چھوٹا چمچ چائے والا ایک گلاس مانی کے اندر بوائل کر کے ایک کپ رہ جائے تو اس کو استعمال کیا جائے تو یہ بہترین مصفی خون ہے خون کو صاف کرتا ہے اور اس کا عرق آدھا کپ پانی میں ملا کر پینا بہت مفید ہوتا ہے پھوڑے پھنسیاں اور جو گرمی کی وجہ ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے شدید گرمی میں جو براہت ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اس کا اگر کاغوہ بنا کر استعمال کر لیا جائے یا اس کا عرق استعمال کر لیا جائے تو بہترین ہوتا ہے گرمی کو دور کرتا ہے اور اس کا خیساندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں رات کو اس کو بگو دیں اور ایک گلاس کے اندر اور صبح اس کو مل چھان کر پی لیں تو یہ بھی کام کرتا ہے جوشاندہ جوش دے کر ابھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپی تھیلئر ٹیشوز کی خرابی کی وجہ سے جسم میں موجود کینسر جو ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے کہیں بھی کینسر ہو چاہے جگر میں ہو چاہے جسم کے کسی بھی عصے میں ہو تو یہ سفراوی کینسر کو گرمی کی وجہ سے جو سوزش کی وجہ سے کینسر کا ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جسم میں کہیں بھی ہو اس کو یہ دور کرتا ہے اس کا خیساندہ استعمال کر لیں جوشاندہ استعمال کر لیں یا عرق استعمال کرتے رہے ہیں تو یہ بہترین اثرات کا حمل ہے امید کرتا ہوں جو آنسہ بوٹی کے مطلق میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس لیے میرے اس چینل کو سبسکرائبی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے شکریہ